سلام علیکم ویئرز ہوتیو آل ار فائن ویلکم بیک چو این 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 ویلوگ تو آج کا ٹائٹل اور تھم نیل دے کر آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آج ہوں آپ لوگوں کے لیے کیا ویڈیو لے کر آئی ہوں جی ہاں سمجھ گئے ہیں نا میں رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں سے جو ہے وہ کچھ چیزیں شیئر کرنے لگی ہوں کہ میں جو ہوں اس سال جو ہے وہ رمضان کی پیاری کیسے کرنے والی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی جو ہے وہ رمضان کی پیاری شروع ہو چکی ہوگی اور اس سال جو ہے وہ رمضان کی پیاری جو ہے وہ میں کس طرح سے کروں گی یہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو میری جو ہے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور لاس تک دیکھنا ہے رمضان جو ہے وہ نزدیک ہے اور آپ سب جو ہے وہ رمضان کی پیاریوں میں جو ہے وہ بزی ہوں گے کوئی جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے کھانے پینے کی اشیا جو ہے وہ تیار کر کے فریز کر رہا ہوگا اور کوئی جو ہے وہ صفائی کر رہا ہوگا اور کوئی جو ہے وہ اپنی شاپنگ کر رہا ہوگا ا shrink تو میں نے جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ بچوں کی جو ہے تھوڑی کو شاپنگ کر لی ہے لیکن اپنی جو ہے وہ کپڑوں کی شاپنگ نہیں کی اور اس کے علاوہ جو میں آج کیا کرنے والی ہوں اپنے گھر میں وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں آپ کیا کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنے ایک پلان پرپیئر کروں گی جس میں میں ساری چیزیں نکھوں گی کہ میں نے جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنا سٹارٹ کریں گے کرٹن سے کیونکہ ہمارے جو پردے ہیں وہ کافی گندے ہو چکے تھے تو اسی بات ہے رمضان میں جو ہے وہ یہ ایسے ہیوی کام جو ہے وہ نہیں ہوتے تو ابھی میں کروں گی اپنے کٹنز جو ہے وہ تاروں گی اور جالے والے جو بنے میں وہ سب ساتھ کروں گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ پلان لکھتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ میں پلان میں کیا کر لکھنے والی ہوں اس پہ میں اتنا زیادہ فوکس اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ پلان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ ہے میرا وہ پلان جو کہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والی ہوں عبد الرحمان جو ہے وہ اس وقت سیلفی سٹرکٹ لگا رہا ہے میرے لیے کہہ رہا تھا کہ ممہ اس میں ویڈیو بنائے بہت اچھی آئے گی تو لیٹس سی آج میں جہوں وہ اس میں ویڈیو بناؤں گی اپنی اور آپ لوگوں مجھے بتانا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آج میرے ویڈیو کا ریزلٹ آئے گا تو سیٹ ہوگے عبد الرحمان تو چلیں اپنا موبائل یہاں پر لگاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے کام کو پلین کے مطابق میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے جو ہے وہ سارے جالے صاف کر لیے جائے ویسے تو جو ہے وہ ہمارا گھر بند ہے لیکن باہر گلی کچھی ہونے کی وجہ سے سارا جو ہے وہ گھر ڈسٹی ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں نے عبد الرحمان کو کہا کہ تم چاڑ جاؤ اور پورے جالے جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف کرو اور عبد الرحمان جو ہے وہ جالے کم اور ڈان زیادہ کھا رہا تھا اور اس وقت عبد الرحمان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مامو جالہ صاف کرتے کرتے میرے سارے موہ کے پر جالے گیر رہے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ماس پہن لوں تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے ماس نہیں پہنا اس سے پھر مجھے سانس نہیں آئے گا بچے کے بھی بڑے مسئلے ہیں ابھی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بیٹھ کی حالت ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ ٹائم لیپس کر کے دکھاتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں کرٹن کی طرف تو یہ مین ڈور کا جو کرٹن تھا یہ کافی جو ہے وہ گندہ ہوا ہوا تھا کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ اندر آنا جانا ہوتا ہے تو میں نے سوچک دونہ پہلے اس کو دار دیا جائے کیا ہو گیا دے بندہ چلو یہ رہے پردے گندے سے یہ پردہ اوپر لے کر جو بہتماں بوشی مشین سے آئیے اوپر لے جو ہے بھائی کا لہا اوپر کی پیٹی کھولے چلے نیچے کے جو ہے وہ صفائی میں نے ہی کٹ لیا اور اب اوپر جا رہے ہیں اور اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے ابھی جو ہے وہ اوپر آئی میو اور اوپر جو ہے وہ ری آرم کو پہلے میں نے بھیج گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ سارا کمرے کا جو ہے ستیا ناز کر دیا ہے میں آپ کو دکھا سکتیوں دیکھیں یہ دیکھیں کیسے اس نے صوفے کے جو کشنز وہ نیچے پھینکے ہوئے ہیں اور اپنے جو ٹوائس جو ہے وہ اس در ادر پھینکے ہوئے ہیں تو ابھی میں جو ہوں وہ اس کمرے کو سیٹ کر کے اور پھر میں آپ لوگوں سے جو آپ کو دیکھتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے عبدالرمان کی ڈوٹی لگا دی تھی کٹنز اتارنے کے لیے اور میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ بیٹا جی آپ چڑ جاؤ اوپر اور کٹنز اتارنے شروع کر دو اور یہ جو ہے وہ بڑی خوشی خوشی کام کرنے لگ گیا تھا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان سب کاموں میں انوال رکھا کریں سپیشلی رمضان کی تھیاریوں میں اور عبدالرمان کو بتا چال جاتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ممہ کی جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ صفائی شروع ہو جائے گی اور ممہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرے گی اور اب ان کٹن کو جو ہے وہ دھونا بہت ہی ٹائم کنزیومنگ ہے اور لیکن میری پاس جو ہے وہ آٹومیٹک مشین ہے تو اس کو جو ہے وہ میں آرام سے ڈال کے تو اس کو ہواش کرنے کے لئے رکھتوں گی ایک کا تو یہی فائدہ ہے جب سے میں نے لیا میری زنگی جو ہے بہت ہی سان ہوگی ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی اپسارو اور اس کو جو ہے میں اپسارٹ کر کے تو اس کو چھوڑ دوں گی اور یہ اپنا کام کرتا رہے گا یہ پانی لیتا رہے گا اور اپنا کام کر کے جب تک جو ہے وہ میں اپنے دوسرے کام کر لیتی ہیں یہ دیکھیں پانی لینا جو ہے اس نے سٹارٹ کر لیا تو چلیں اب دوسرے کام کرتے ہیں اور جو پردے اتارنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے کمرے کی حالت ہوگی تو ابھی میں اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ابھی جو ہے وہ میں جسٹن کرتے رہیزی برت کی ترہیائی اور اب درمان کو جو ہے وہ میں نے کہا دیا پیسے کیسے چیز کی اپنے گھر کا کام کرنے کے لئے بندہ کوئی پیسے لیتا ہے بیٹا صحیح طرح ساف کرو آپ صحیح صاف نہیں کر رہے ہو اتنے ہائٹ پہ ہے ہمارے پاک ساف کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے اور ہمارے پاس اس وقت سیڑھی نہیں ہے اور عبدالرمان اس کی ہائٹ ماشاءاللہ لمبی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ چلیں آپ ہی جو ہے وہ پنکھی کو ساف کرو اچھی طرح سے اچھی طرح سے جالے وہ اس کو پہلے جالے کو نیچے ڈسٹ کرو جھاڑو کو ڈسٹ کرو بیٹا چلو میرے بیٹا میرے بیٹا جو ہے وہ بہت میرے ساتھ ہیلپ کرتا ہے ہر کام میں یہ ہر کام ممہ کا کرتا ہے ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ممہ کی جو ہیلپ کرتا ہے اس میں بھی دیکھیں آپ لوگوں کے بچے بھی اس طرح سے کرتے ہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کے ساتھ سے کرتا ہے آپ کے لئے آپ کے لئے ساتھ ہوں آپ بھی انسان ہوئی تو ممہ بھی تک رہے ہیں ممہ سارا دن آپ کے لئے کام کرتی ہے کھانا پکتا ہے یہ کام کے لئے کام کھانا کی باک اپنی کام کرتا ہے اب بھی سے آپ کے کام کے لئے دفع ہوگی ممہ کو دیکھو Oakland ساری عمر یہ ہی کام کی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس طرح سے میں تھک گیا ہوں پردے جو ہے وہ میں نے چینج کر دیئے وہ پہلے والے اتار کے تو اب یہ پرنٹٹ لگا دیئے میں نے اور مجھے ویسے یہ والے پردے زیادہ پسند ہے اس سے جو ہے نا گرمیوں کے لحاظ سے یہ پردہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے روشنی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے کام ہو جاتی ہے اور اب درمان دیکھیں کس طرح سے پردے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سو یہ کمرہ جو ہے وہ میں نے بالکل نیچن کر دی ہے ساف سترہ ہو گیا ہے ہمارا یہ کمرہ اور میں نے سارا جو ہے فرش پر دھو دی ہے دھر ساف ہونا تو بہت سکون مل جاتا ہے موسیقی موسیقی انہوں نے دو بچے دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے دو بچے ہیں دیکھیں میں نے پالک کٹ کے رکھی ہے اور میں نے اپنے آسٹریلین کو دینا ہے کیونکہ انہوں نے بیبیز دیئے ہیں دو ان کے بیبیز نکلے ہیں اور یہ پالک بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں ایسے ہاتھوں میں ہی اور یہ میں ان کو دوں گی کھانے کے لیے یہ میں ڈالوں گے ان کو اندر کھانے کے لیے آئیں گے یہ میں اندر ڈالتی ہے اور یہ دیکھیں اندر سے نکل کے یہ اب کھانے لگے ہیں ان کو جو ہے نا یہ دھنیا پودینہ اور یہ پالک بہت ہی پسند ہے اور یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ابھی یہ کھا رہا ہے پھر اندر جائے گا اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کرائے گا اور اس کی جو بچے ہیں وہ اس کے اندر ہے یہ فی میل ہے یہ فی میل ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے شوک سے کھا رہا ہے پالک موسیقی 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 اس وقت جو ہے وہ کام کر کے جو ہے وہ ہمیں بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ اور میں جب ہوں اپنے فیصل کے لیے روٹی پکا رہی ہوں اور آیان کے لیے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چکن کا سالن بنایا مطلب سو ابھی جو ہے وہ ہم کھانا کہیں گے اور اب درمان کے لیے جو ہے وہ برگر نموایا تھا